آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشر کی ایک ایسی مہارانی کی جس نے سکتہ اور طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خوبصورتے کا استعمال کیا اور زندگی بھار شڑینتر کیا آخر کار اس کی پریم کہانی خود ایک شڑینتر کا شکار ہو گئی ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہی گا آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں مشر کے عطیت کی اڑان کلیوپیٹرا ہسٹری میں اس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا مشر کی یہ مہارانی بہت خوبصورت تھی حسن کی ملکہ چطر چالاگ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنی خوبصورت باڈی اور پروشوں کی کام واسنہ کا استعمال کر کے بھی بڑی چطرائی سے اپنے فائدے کے لیے کیا کرتی تھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اس نے کئی خطرناک شڑینتر رچے تھے یہ کہانی آج سے دو ہزار سال پہلے کی ہے 323 عیسہ پورو میں جب سکندر کی موت ہو گئی تھی سکندر کی موت کے بعد اس کے سامراجے میں اس کا کوئی بھی وارث جیویت نہیں تھا جس کے چلتے اس کا پورا سامراجے اس کے گورنروں نے آپس میں بانٹ لیا مصر کا سامراجے ٹولیمی کے حصے میں آیا ٹولیمی سکندر کا سب سے وفادار گورنر تھا ٹولیمی اور اس کے ونشجوں نے آنے والے 300 سالوں تک رول کیا مصر کے شکتی شالی سامراجے کی شروعاتی دور کے راجاؤں نے مشر کو مضبوطی پردان کی کیونکہ وہ سبھی شکتی شالی اور راج سنگھ حاصن کو سمالنے میں کیپیبل تھے دھیرے دھیرے مشر کے شاشکوں کی ستہ پر پکڑ کمزور ہوتی چلی گی جنتہ میں ان کی چھوی بدلتی چلی گی اور آگے چل کر مصر کے راجونش کے شاشک ستہ کو سمالنے کی یوگے ہی نہیں بچے ایک دور ایسا بھی آیا جب مشر کے ڈرپوک اور کائر شاشکوں کے مقابلے روم کی شکتی بڑھنے لگی اور پوری دنیا میں رومان سامراجے کا بول بالا ہو گیا روم کے راجاؤں نے دنیا کے الگ لگ شیطروں کو جیت کر انہیں اپنے سٹیٹ میں شامل کرنا شروع کر دیا دشمن کے شکتی شالی ہونے اور اپنے سر پر چڑھ جانے کے باوجود مشر کے شاشک اپنی آیاشی کی چادر کے باہر آنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے تھے اس لیے انہوں نے روم کے شاشکوں کو اپنے راج کوش سے خزانہ دینا شروع کر دیا جس سے کہ یہ روم اور مشر کے بیچ یودھ ٹلتا رہے لیکن یہ سسٹم زیادہ سمیں تک چلنے والا نیرنہ نہیں تھا دیرے دیرے مشر کا سامراجے کرزے میں ڈوبتا چلا گیا جب کلیو پیٹرا کی پتا نے مشر کے ایڈمنیسٹریشن کی کمان سمح لی اس سمیں تک مشر پر بہت زیادہ کرزہ چڑھ چکا تھا جس کے وجہ سے راجہ کے لیے ایڈمنیسٹریشن سمحالنا مشکل ہو رہا تھا انہی حالاتوں سے سنگرش کرتے ہوئے کلیو پیٹرا کی پتا نے مشر کی گدی کو سمحالتے ہوئے ایک دن اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اس کے بعد کلیو پیٹرا اور اس کے بھائی ٹولیمی دیانی سینسن اس راج سینسن کے وارث تھے کلیو پیٹرا اپنے بھائی سے بڑی تھی اس لیے اس نے اپنے سگے بھائی سے ہی شادی کر لی اور دونوں مل کر مشر کا شاشن سمحالنا لگے یہ بات آج ہمیں عجیب لگ رہی ہے کہ دو سگے بھائی بہینوں نے آپس میں شادی کر لی لیکن اس سمحال مشر میں یہ ٹریڈیشن تھا کسی دوسرے سے شادی کرنے کے بعد سمراجے میں حصہ داری بڑھ جائے گی اس لیے اگر سگے بھائی بہین آپس میں شادی کر لیتے ہیں تاکہ راجے اور شکتیوں کو بٹوارا نہ ہو ان دونوں بھائی بہینوں کی شادی شدہ زندگی کافی اچھی بیت رہی تھی کچھ سمحال تک تو سب کچھ ٹھیک چلا لیکن ٹھیک آگے چل کر دونوں بھائی بہین کے بیچ میں جھگڑے شروع ہو گئے نوبات یہاں تک آگی کہ ایک دن کلیوپیٹرا کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی ٹولیمی سے بھاگ کر سیریا جانا پڑا اب بات کرتے ہیں روم سامراجے کی رومان سامراجے میں اس سمیں ٹاپ پوزیشن کو لے کر دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا تھا ایک کا نام تھا پوپے اور دوسرا نام تھا جولیس سیزا راج سنہاسن کے ان دونوں دعویداروں کی بیچ زبردست جھگڑا ہوا اور اس لڑائی میں پوپے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنی جان بچانے کے لیے مشریجہ پہنچا اس سمیں مشریقہ راجہ کلیوپیٹرا کا بھائی ٹولیمی دیونیسس تھا پوپے ان کے پاس شرن مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن ٹولیمی روم کی گدی کے دوسرے دعویدار جولیس سیزر کی نظر میں اپنے نمبر بڑھوانا چاہتا تھا اسے لگا پوپے جولیس کا دشمن ہے اگر وہ اسے مار دے گا تو سیزر خوش ہو جائے گا اس نے اس نے پوپے کو جان سے مار دیا جب جولیس سیزر مشر پہنچا تو اس نے پوپے کو مراوا دیکھ کر کافی خوشی کا اظہار کیا مصر میں جشن منایا گیا ان تمام گھٹنا کرم کی جانکاری جب کلیوپیٹرا کو لگی تو اس نے کافی چطورائی سے کام لیتے ہوئے جولیس سیزر کو اپنے پیار کے جال میں پھسانے کی کوشش کی اور دھیرے دھیرے جولیس سیزر کلیوپیٹرا کے پیار کے جال میں پھس گیا اور آگے چل کر اس نے مشر پر حملہ بول دیا اس حملہ کے بعد کلیوپیٹرا کے بھائی ٹولیمی کی ہتیا ہو گئی اور اسے راج سنگھ حاصل مل گیا لیکن مشر کے لوگوں کو ایک ستری کے انڈر میں نہیں رہنا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی لیڈی ان کے اوپر رول کرے اس لئے کلیوپیٹرا کو دوبارہ اپنے دوسرے چھوٹے بھائی سے شادی کرنی پڑی دونوں کی شادی شدہ زندگی کچھ سمیہ تک تو کافی اچھی چلی لیکن آگے چل کر ان دونوں کے بیچ بھی جھگڑے شروع ہو گئے لیکن ٹولیمی کے انسیڈنٹ سے کلیوپیٹرا سبک لے چکی تھی اس لئے اس نے بات آگے بڑے اس سے پہلے اپنے پتی اور چھوٹے بھائی کو زہر دے دیا اس کے بعد وہ روم چلی گئی اور جولیس سیزر کے ساتھ رہنے لگی آگے چل کر کلیوپیٹرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا لیکن روم کے لوگوں کو جولیس سیزر اور کلیوپیٹرا کا رشتہ پسند نہیں آیا وہ مشر کو اپنا دشمن مانتے تھے اور کلیوپیٹرا مشر کی رہنے والی تھی مشر کی رولنگ فیملی سے تھی اور کرنٹ میں وہاں کی رولر بھی تھی لیکن ایک دن روم کی جنتہ جولیس سیزر کو گھیر کر چاکوں سے گود کر اس کی ہتیا کر دیتی ہے اس کے بعد کلیوپیٹرا واپس مشر جانے کے مجبور ہو جاتی ہے جولیس سیزر کی سینہ کے ایک بہادر سینہ نائک مارک اینتھونی روم کے لیے نئے شاشک بنتے ہیں اور وہ بھی مشر کو لے کر کافی پوجیسیو نیچر ورکھتے تھے خاص اور سے کلیوپیٹرا کو لے کر انہوں نے دو بار کلیوپیٹرا کو ملنے کے لیے ایک پولیٹیکل بانڈنگ کے لیے نیوتا بھیجا لیکن کلیوپیٹرا نے دونوں ہی بار ان کے انیویٹیشن کو دینائے کر دیا جب اینتھونی نے تیسری بار انیویٹیشن بھیجا تو اس بار کلیوپیٹرا نے اس انیویٹیشن کو ایکسپٹ کر لیا ایسا مانا جاتا ہے کلیوپیٹرا نے اپنی پہلی ملاقات میں مارک اینتھونی کو اپنا دل دے دیا مارک اینتھونی بھی اس کے اٹریکشن سے بچنی پائے اور اس کی قاتل نظروں کا شکار ہو گئے اس نے مارک کو مشر آنے کے لیے انبائٹ کیا جب مارک اینتھونی مشر آئے تو ان دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی چلی گئی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھلم کھلہ گھومنے لگے تھے اور یہ نزدیکی آگے چل کر تمام سیماوں کو پار کر گئی لوگوں کی بیچ میں اینتھونی اور کلیوپیٹرا کے پیار کے چرچے ہونے لگے لیکن ان تمام باتوں سے بے فکر ہو کر یہ دو پریمی ایک دوسرے میں پوری طرح ڈوب گئے لیکن یہ کیول دو پریمیوں کا جسمانی ملن نہیں تھا ان دونوں کے بیچ جب رشتہ گہرا ہوا تو رشتہ روم اور مشر کے بیچ بھی گہرا ہوتا چلا گیا آگے چل کر مشر کو اور زیادہ طاقتور سمجھا جانے لگا لیکن آگے چل کر روم کی لوگوں نے ان دونوں کے رشتے کا ویرود کر دیا کیونکہ کسی بھی قیمت پر روم کی لوگوں کو مشر کا ساتھ پسند نہیں تھا دنیا کے ان تمام ویرود کو درگنار کرتے ہوئے ان دونوں پریمیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر لی اور شادی کے بندن میں بندنے کے بعد ایک شکتی شالی سامراجیہ کا گھٹن ہوا مشر اور روم مل کر پوری دنیا میں سب سے طاقتور ڈائنسٹی بننے جا رہے تھے کلیوپیٹرہ اور انتھونی ایک ٹیم کی طرح کام کرتے تھے لیکن ان دونوں کی اس طاقت کا ایک ویرودی بھی تھا جو جولیے سیزر کا بیٹا تھا اور وہ اس کی پتنی اتیا سے تھا اس کا نام آپٹیوین تھا جسے یہ لگتا تھا کہ جولیے سیزر کے بعد روم کی گدی کا حق دار وہی ہے اپٹیوین کے جلے پر نمک اس سمیں چھڑکا گیا جب مارک انتھونی کلیوپیٹرہ کو باقیادہ اوفیشل طریقے سے روم میں لے کر آیا کلیوپیٹرہ نے کافی شاندار کپڑے بہنے تھے اور وہ بڑے خوبصورت لگ رہی تھی اس کا مسکراتا وہ چہرہ جب روم کے سینکوں کے بیٹ سے ہوتا ہوا گزرا تو روم کے لوگوں کے دلوں پر ساپ لوٹنے لگے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے اپٹیوین خود وہاں پہنچا لیکن اس سین کو دیکھ کر وہ بری طرح سے غصے سے بھر گیا اسے اپنے ہاتھ سے اپنے پتا کی وراثت صاف صاف جاتے انہیں ظر آ رہی تھی اس نے آگے چل کر انتھونی کے انگیسٹ وارڈ ڈیکلیئر کیا مارک اور اپٹیوین کی سیناؤں کے بیچ زبردست ید شروع ہو گیا اس ید میں مارک انتھونی کی جیت ہو رہی تھی اس کی سیناؤں بھاری پڑ رہی تھی اپٹیوین نے جب ید کا پاسا پلڑتا ہو دیکھا تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے لہٰذا اس کا دماغ میں خطرناک ساجش نے جنم لیا اس نے ید کے دوران یہ کلیوپیٹرا کے مارے جانی کا خبر پھیلا دی اس خبر کو سننے کے بعد مارک انتھونی پوری طرح سے ڈپریشن میں آ گیا ید کے بیچ میں اس نے اپنے سارے ہتھیار چھوڑ دیے اپنے لیڈر کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی سیناؤں کا بھی منوبل ٹوٹ گیا اور وہ ہارنے لگے اپٹیوین اپنی ساجش میں سفل ہو گیا ایسا مانا جاتا ہے انتھونی اپنے ہی تلوار کے اوپر گر گیا اس سے اس کی موت ہو گئی لیکن یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اپنے آپ کو گھراوا دیکھ کر انتھونی کلیوپیٹرا کے ساتھ مشر بھاگ گیا تھا اگلے سال اپٹیوین مصر پر پوری طاقت سے حملہ کرتا ہے اور انتھونی کو لگا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا اس لئے اس نے آتمہتیا کر لی یہ خبر جب کلیوپیٹرا کو لگی وہ بھی بری طرح پریشان ہو گئی وہ اپنے محل کی طرح بھاگ گئی اپنے محل پہنچ کر وہ مارک انتھونی کی چیزوں کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی اسے لگا وہ بھی پکڑی جائے گی اس لئے اس نے اپنی چھاتھی پر ایک زہریلے سامپ سے کٹوا کر آتمہتیا کر لی اس طرح دو پیار کرنے والے لوگوں کے شدینتر کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان دونوں کی پریم کہانی آج بھی یاد کی جاتی ہے فیموس انگلیش سہتیاکار شیخ سپیر نے اپنی کہانی میں ان دونوں کو نائک اور نائک کا بتایا ہے آپ وہ مشرقی مہارانی کلیوپیٹرا اور ان کے پریم کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ بکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک لے جاہند جا بھارت وندے ماترم